دوستوں اور جس گول میں آپ سب کا میں سواگت کرتا ہوں اور سواستے سمندی چرچہ کے اندر ہومیوپیتک کے اندر کیونکہ اگر کسی بیماری کا علاج اگر ہومیوپیتک میں ہی ہے تو اسی کی چرچہ کی جانے چاہیے یہ غلط بات نہیں حالانکہ ایلوپیتک میں علاج نہیں ہے جو بیماری میں بتاؤں گا اور ایلوپیت کے اندر میں نے ابھی کسی کو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ میں غلط بہمی میں ہوں کوئی چھوٹا موٹا نشان ٹھیک ہو جائے آج میں جو چرچہ کروں گا لکوڈرما یعنی کی سفید داگ سفید داگ کی بیماری بہت ہو رہی ہے اس کا سب سے پہلا کارن یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے جب تک اس کارن کے اوپر اپن روک نہیں لگائیں گے تو یہ بیماری ختم نہیں ہوگی ارے ایسے ایسے بیٹھے ہیں کہ ان کا اگر اتنا ساگ بھی سفید داگ کا نشان کوئی مٹا دے تو وہ ایک لاکھ روپے کی گھڑی تو یوں ہی پھینک دے کھیل نہیں ہے کوئی کے ہوتے ہی چھوٹا موٹا وہ لکوڈرما نہ ہو کے ببو تو اور ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ جتنے اکباروں میں اور یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ سب کھوک لے دعوے ہیں اس کا علاج ہومیوپیٹک میں پیسنس کے ساتھ دوا لینا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا کارن کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ویروڈی بھوجن کرنے سے اور کوئی کارن نہیں دوسرا یہ کسی کے پریوار میں اگر ٹی بھی رہی ہو تو اس گھر میں ہو سکتا ہے اور کسی کے باپ دادا کو لکوڈرما ہے تو ان کے پوتوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلا کارن ویروڈی بھوجن اب میں ویروڈی بھوجن کی پریباسہ آپ کو سمجھاتا ہوں آج کل کیا فیشن چلا ہے بھوجن کا سام کے ٹائم کے اندر کسی کی پارٹی میں یا فنگشن کے اندر کھانا کھانے جاتے ہیں تو مٹھا بھی شیریخنڈ بنتا ہے شیریخنڈ بنتا ہے میں نے جندگی کے اندر میں جھوٹ نہیں کہتا یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی لوگ جو کہتے ہیں میں نے آج تک اس کو چکا نہیں چکا نہیں کیونکہ میرے سامنے کوئی آدمی شیریخنڈیوں کھاتا ہے تو میرے کو گھن ہوتی ہے دوسرا آج تک میں نے کیک جو ہوتے ہیں یہ برتڈے پہ کارتے ہیں یہ میں نے نہیں چکا میرے کو گھن ہوتی ہے تو ادھر تو دوچ سے بنی ہوئی کھیر وغیرہ اس طرح کا بھی اس بوجن کے ساتھ میں اور ادھر دہی بھی شیریخنڈ سے بنا یا شیریخنڈ دہی سے بنا تو یہ ہو گیا پارس پر ویروڈی بھوزن اس طرح ہر چیز ویروڈی کھانے سے یہ لیکوڈرما کی بیماری ہوتی ہے اب جیسے رات کے سمیں مولی نہیں کھانی چاہیے اب ہوتلوں میں سبجیوں میں سلاد میں لوگ کو رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں سامن ساگ نہ بھادو دہی کارتک کریلا چیت مہی یعنی کہ یہ سامن کا معنی ہے تو اس کے اندر آئر ویٹ کہتا ہے سامن ساگ نہ بھادو دہی کہ سامن کے معنی میں ہری سبجی مت کھائیے کیونکہ سب کے اندر کیٹ پڑ جاتے ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں گھر کے اندر ڈال ہے اور سوکی سبجیاں ہیں ان کا پریوں کرنا چاہیے یا ایسی گودے دار سبجی ہو جس میں کیٹ نہیں جا سکتا قدو لوکی ان کا پریوں کرنا چاہیے سامن ساگ نہ بھادو دہی بھادو کے مہینے دہی کا پریوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت شریر کے اندر جو رکھنا بنتی ہے تو اس سے کہیں روگ ہوتے ہیں نہ کہ بھرابر کبھی دہی وہ بھی دوپیر کے کھانے میں لے لیا تو لے لیا کارتی کریلا چیت مہی کارتی کے مہینے کے اندر کریلے کا پریوں نہیں کرنا چیئے کیڑے پڑ جاتے ہیں چیت مہی مہی بولتے ہیں چاج کو چیتر کا مہینہ نیا سال لگتا ہے تو شریر کے اندر خون اپنے نیا بنتا ہے ہر چیز نیا تاجگی آتی ہے تو اس وقت چاج کا سیون یعنی کھٹائی کا سیون نہیں کرنا چیئے تو آپ لوگ اس روک سے بچنے کے لیے سب سے بڑیا ہے ویرودی بھوجن نہ کریں ادھر چائی پی دس منٹ بعد اور کوئی آگے چائی پی ہنگے اور بنالی دو گلاس پانی تھنڈا پھر چائی پی لیا اب بتاؤ پانچ منٹ کے انتر اندر آپ گرم بھی لے لیا اور تھنڈا لے لیا تو یہ بھی اس کا قارن ہے تو اس کے پہلے جو میں نے ویڈیو دیا تھا کہ بوزن کے ساتھ یہ پانی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کوئی جواب نہیں آیا ہمارا کہنے کا فائد تو اس طرح کے آپ جیسے دودھ پیا ہے آپ نے تو کم سے ہم آدھی گھنٹے کا انتر دے کے ہی پانی پی ہیں پانی یا اور کوئی چیز یہ تو ہے نہیں کہ دودھ لیا رو سے آدھی گھنٹے بعد لسی لے لی یہ ویرودی بھوجن ہو گیا تو ایسی سافدانی رکھنی چاہیے ہومیپیتی کے اندر لیکوڈرما کا علاج ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں لمبا پیشنس کے ساتھ علاج لینا ہوتا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو لیکوڈرما یا ویٹی لیکو یعنی سپے داگ ایک توچھا کا روگ ہے اس میں انسان کے شریر میں بھی بین اسطانوں پر سپے داگ دب دکھائی دیتے ہیں اس میں توچھا کے پراغرط رنگ کے اسطان پر چھوٹے چھوٹے سپے دب دکھائی دیتے ہیں شروع میں روگی کے شریر پر جیسے ہاتھ پاؤں کوہنی گردن کمر چہرہ ہوت اور جننہ انگوں آدھی پر چھوٹے چھوٹے سپے دب نکلتے ہیں یہ آپس میں مل کر بڑا دب بنا لیتے ہیں اس پر شریر کے بیبن باغوں میں سپے داگ دکھائی دیتے ہیں اس روگ میں روگی کو کسی پر کسی تکلیف نہیں ہوتی اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایک خالی آدمی سندر نہیں دیکھتا جیسے داد وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے اس میں نہ کوئی جلن نہ اور کچھ نہیں ہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی پر سپے داگ چہرے ہوت ہاتھ اور پاؤں پر اگر دکھائی دیتے ہیں تو آدمی کے من میں ہن تا کی باؤنا پیدا ہوتی ہے اور وہ قروب اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی دلچسپی کوئی اچھے کاموں میں منورنج کاموں میں اور میں نہیں رہتی جس کے چہرے کے اوپر ہوتا ہے کوئی کوئی اس لڑانے کا سوکت تو وہ اس کی چھا ختم ہو جاتی ہے ہر آدمی کوئی دیکھتا کہ صبح سوہ کہاں سے تو بہت یہ بیماری ٹھیک نہیں اور شریر میں کہیں ہو رہا ہو تو اس کا پتہ نہیں چلتا تو سپید داگ چہرہ اور پاں آدھی پر ہونے سے قروب دکھائی دیتا اس کارن روگی ہینتہ کی وامنا اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ڈپریسن میں رہتا ہے ویٹی لیگو یعنی سپید داگ ایک توچہ کا روگ ہے اس میں انسان کے سریر کے ویبین اسطانوں پر سپید داگ دبے دکھائی دیتے ہیں اس میں توچہ کے پراکرتک رنگ کے اسطان پر چھوٹے چھوٹے سپید دبے دکھائی دیتے ہیں شروع میں روگی کے سریر پر ہاتھ پاؤں یہ دوبارہ لکھ دیا کوئی بات نہیں اس روگی یہ پرمک اوشدی ہے سرو سرو میں چھ سکتی دینے چاہیے دوا کا نام ہے اس کو آر سل پھلیو تھری اکس اس میں شکس اکس لکھا ہے لیکن تھری اکس کے اندر اس کو چال کرنا چاہیے دوا کا نام پھر بولتا ہوں میں آر سل پھلیو اس کو سوٹ میں اے ایس اف اس ایس ایف اس کے بعد تھری اکس لکھ دیں تن تن ٹکیا اس کی دن میں چار بار کنٹیون دیتے رہیے دیتے رہیے جب آپ کو دیکھے مہینے دو مہینے میں کی کوئی لاب نہیں ہے تو تھری اکس کی جگہ دوا کا یہ نام رہے گا دوا یہ ہی رہے گی تو six اکس لینے چال کریں مہینہ دو مہینہ دیکھیں فائدہ ہوگا نہیں ہوتا اپنے ڈوکٹر سے بات کریں دوا دوسری نہیں ہوگی یہ ہی چلے گی اس کو اس بولتے ہیں تھری اکس ہے اور سد باسا کے اندر آر سل پھلیو تھری اکس ہے اگر یہ شکس اکس میں کام نہیں کرتی ہے تو آگے جا کر چکت سک آپ کو تیس اور دو سو پوٹنس آگے خوب لمبا چھوڑا میدان کھیلنے کے لئے اس لئے ٹینس نہیں کرنی چاہیے اس دو کو بدلنا نہیں چاہیے آج پھلیو تھری اکس کے ساتھ مہینے میں ایک خوراک آپ ٹیوبر کولینم کی دے سکتے ہیں دو سو پوٹنس میں تو اس کے اندر ٹیوبر کولینم ٹی بی کی مواد سے بنا ہوا ہے تو اگر دادا پڑ داداؤں میں کسی کو ٹی بی ہوئی ہے تو وہ دو بھی ختم ہو جائے گا اور ویشے بھی جو دوا آپ کھا رہے ہو اگر کام نہیں کرتی ہے تو بیچ بیچ میں یعنی دس دن میں ٹیوبر کولینم دو سو کی یا پندرہ دن میں اس کو لیتے رہنا چاہیے جس دن ٹیوبر کولینم لو اس دن اس سب تھری اکس نہ لو پھر اس کو چالو کر دو یہ دونوں دوائیاں لاب نہیں ہونے پر اس دوائے کی چھ سکتی میں بول دیا پھر تیس اور دو سو ہے اب اس کی دوسری جو دوائے وہ آئر ویدی اپنے منڈو پڑھنی ہوتی ہے جس کو برامی جیسی پتیاں ہوتی ہے منڈو پڑھنی بولتے ہیں اس کی ہومیوپیتک میں دوائی بنی ہوئی ہے یہ دوائی بھی اس رو کی یوں مان کے چلو پھشت کے اندر اس تھری اکس اور دوسرے نمبر پر یہ دوائی آتی ہے اس کا نام ہے ہائیڈرو کوٹائیل ہائیڈرو کوٹائیل یہ آپ یا تو دو سو پوٹینسی میں پانچ دن کے اندر اس دوائی کے ساتھ دے سکتے ہیں یا ہزار پوٹینسی میں مہینے میں دو خوراک دے سکتے ہائیڈرو کوٹائیل کی جب کہ انہوں نے لکھا ہے کہ چھ پوٹینسی کیسے لے گا تو دو سو ہزار پوٹینسی بیچ بیچ کے اندر ہائیڈرو کوٹائیل منڈو پڑھنے سے بنی ہومیو پیتک دوائی اگر اس کو آپ پڑھنا ہے تو ڈاکٹر انسی گوش کی بکس میں آپ دیکھیں یا گوگل کو سرچ کریں یہ بہت اچھی دوائی ہے اور یہ آپ جو دوائی لے رہے ہیں آج سل پھلیو تھری اک سے اس کو سپورٹ کر کے کام کرنے کا اوسر پردان کرتی ہے یدی سپید داگ دودھ کے سمان اجلا ہو دودھ جیسا تو کالی کارب تیس دن میں تین بار دینا چاہیے اگر دودھ جیسا ہو یدی سپید داگ پر لال دبا رہے تو بوریکس تیس دن میں تین بار دینا چاہیے یدی آتویر کی انگلیوں پر سپید داگ ہو تو سیلیس یا تیس ایک خوراک رو دینی چاہیے اور نیٹر میں تھری اکس دو بار صبح اور سام دینا چاہیے یدی سپید داگ پر سپید بال کا گچھا ہو تو سوری نم دو سو ہفتے میں ایک خوراک دینی چاہیے یہ دوستوں میں نے آج آپ کو بتایا ہے میرے بہت نزدی کی میں یعنی میرا پریوار میں سمجھ لو جیسا بھی آپ سمجھو ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں اور جتنے دعوے کرنے والے ہیں سب جگہ وہ ہو کے آگیا کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرچ کر سکتا ہے کسی نے یہ دعویٰ کیا اتتے دن دوائی لو کسی نے یہ بوتل دی کسی نے کیا دیا پھر وہ ہتاس ہو گیا اور اس جمعانے میں دیکھو سادھی ہو گئی تھی اب وہ کوئی دوائی نہیں لیتا وہ پورا سفید داگ سے ہو گیا سرید اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ مانے تو ٹھیک نیمانے آپ کی اچھا میں راجستانی ہوں اور راجستان کے اندر بھی مارواڑی ہوں اس ریت میں جہاں ریت کے ٹی بے ہوتے میرا جن مستان ایک عورت ہمارے یہاں میں جو کہوں گا نا بلکل ستے پہ آدارت کہوں گا اور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو اگر لاکھ میں سے ایک آدمی بھی کر لے اور اس کو فائدہ ہو جائے تو میری محنت سفل ہو یا تو ہمارے یہاں محولے میں ایک چاندک جی پریوار اب وہ عمر آنے کے بعد تو دیکھو بھوان کے یہاں جانا ہی ہوتا ہے ان کی پتنی جن کو تیس پیتی سال سے لوکو ڈرما تھا اب پورے سریر پہ لوکو ڈرما تھا ایک بار میرے سے بھی بات چیت کی میں نے کہا اس کو میں نہیں کر سکتا تھی دیکھا ہم ہم لوگ گھروں کے اندر ان کو مانتے ہیں اور ساری قوم ہندو مسلمان شک عیسائی گجرات سارے کے سارے ہیں جو رام دیورہ ابھی میلا لگے گا سب اسٹیٹ کے آدمی ان کو دھوک نے کے لئے آتے ہیں خمم خمم او دنیا رونی چرا دنیا تھانے تو دیا وے آتی مار واد ہو آخو گو جرات ہو اج مال جیرہ کورا خمم خمم او دنیا رونی چرا دنیا خمم خمم او دنیا مارون چرا دنیا یہ فلم بابا رام دیور میں مہندر کپور صاحب نے مہروانی کی دوستوں آج کا ویڈیو کافی بڑا بن گیا لیکن لیکو ڈرما بہت لوگوں کو ہے اور ایک کو بھی اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ میرے کو سوچت کریں گے نا میرا پانچ کلو خون بڑھ جائے گا بس میں اور اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے کوئی رائی بھی لے سکتے ہیں جہاں تک ہو اس کا پیسنس سفید چیز کا پریوک کم کرے اور کوئی پرہیج نہیں جیسی آرام مجھے